بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ عالم اسلام میں امت جسے ہم کہتے ہیں اس پر بڑا گہرہ انشاءاللہ فیکٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا رول بدلنے جا رہا ہے دنیا آپ دیکھے گی انشاءاللہ آگے کیا کیا ہوگا اور اس میں کون کونسی پارٹی ہے کس طرح موقع تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سمجھاتا ہوں اور پھر آنے والا تھوڑا سا جو ابھی ہو رہا ہے اور کچھ فیوچر کے مطلعے کے مطلب یہ پریڈکشنز نہیں ہے ایکسپرٹ اپینین جو لوگوں کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ ذرا اس ویڈیو کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے کمنٹس ضرور دیجئے کہ اسے شیئر ضرور کیجئے گا لوگوں کے ساتھ ناظرین پچھلے دنوں بہت سی ایسی تبدیلیاں رنما ہوئیں جن کا دنیا میں بالخصوص پاکستان پر بڑا گیر اثر ہوا میں کچھ خبریں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے انیلیسی پر بات کرنے سعودی عرب، ایران اور ترکی ان تین ممالک کے درمیان آپ نے جو تعلقاتیں ان کو یاد رکھنا ہے ایران اور ترکی کے ساتھ سعودیہ کی جو تعلقاتیں وہ انتہائی کشیدہ کروا دیئے گئے تھے یاد رکھی کہ ہوئے نہیں تھے اب ایک نیا کھلالی میدان میں آیا جس کا نام ہے چین بڑی ایران کنگ بات ہے چین کے وزیر خارجہ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا میڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور بہت سے اہم ممالک میں اہم لیڈران سے ملاقاتیں کی اور پھر اس کے بعد اس نتیجے میں جوات زریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہے انہوں نے میڈل ایسٹ کا دورہ کیا ان کی ملاقاتیں بھی بڑے بڑے عرب لیڈران سے ہوئیں جن سے وہ پہلے نہیں ملتے تھے پھر خبر آئی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ تاریخ میں بیک ڈور خفیہ ملاقاتیں ڈپلو میں سے شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ترکی میں طیب رجب اردگان کی پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ساڑھے چار سال کے بعد بات چیت جس میں بزنس سے لے کر فوجی تعاون تک بات چیت ہوئی اور یہ بالکل ہوا کس وقت جب عمران حان کا دور آئی اب آپ یاد رکھیں سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات خلافت عثمانیہ دین میں رکھیں سعودی عرب اچانک کیسے بدلا یہ کیسے ان کو اتنی زبردست اکال آگی اور پھر یہ سعودی عرب میں پاکستانی جنرل جو بلال رزوان اس وقت لگایا تھے کام انہوں نے کیا کیا فیلڈ سیٹ کی کمر باجوا کے لیے انہوں نے اور سعودی وزیر دفاع سے جب کمر باجوا کی بات ہوئی تو انہیں بڑا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے رہے کھل کر انہیں تحریف کی پاکستان کی اور انہیں نے کہا کہ یہ جو ہے اب ہم وہ ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کی طرح سے جو گیم چلتی تھی اب وہ نہیں چلنے دیں گے خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا عربوں اور ترکوں کو لڑانا تھا ایران کو سعودیہ کا تنازہ کرنا اب وہ سب الٹا ہو گئے اب وہ جو دشمن بن رہے تھے یا بنائے جا رہے تھے وہ اب دوست بننے جا رہے ہیں اور یہ امران خان کا بڑا اہم دور ہے اس تناظر میں بھی ہے کہ امران خان نے بارہا ان کو پیش کش کی دونوں کو ملانے کی تو یہ ذہن میں رکھے گئے یہ باتیں درمیان میں اب محبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں محمد سلمان نے ہمارے سفیر کو مطلب اس وقت آئیں جب بیس ہرب ڈالر کی انویسمنٹ دینوں نے کہا جی میں آپ کا سفیر ہوں آپ کے قیدی چھوڑوں گا پھر انہوں نے کیا ہوا چانک پلٹا کھایا پیسے مانگ لئے سردمیری آگئے وعدے پورے نہیں کیے گئے پھر شاہ محمود قریشی نے بڑے سخت بیانات دیئے اور سہودی جو آپ کو پتا ہے وہ کیمپ تھا پاکستان اس سے وہاں سے باہر نکل گیا حالات بڑے خراب تھے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سہودیہ کی تاریخ میں تھا اب امریکہ سہودیہ کے تعلقات خراب ہوئے اس کی وجہ سے دیکھیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاق کی تاریخ اوپر نیچ ہوئی ہے ایران اور سعودیہ کی دوستی کی شروعات ہوگی بہت بڑی خبر پاکستان سعودیہ تعلقات میں بہتری آگی بدل ایک مرتبہ پھر اور ایک کردار کو انہاں دا کر کے چین جس کا میڈلیس کے سیاست میں کام ہی نہیں تھا بالکل اتنا اہم چین کیسے بن گیا ایران کے ساتھ انہوں نے پچیس سال کی وہ ڈیل پہلے کر لی ساری اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ فورن ڈپلومیسی میں بہت بڑا سنگیمیل ہے اور یہ دنیا کے حالات واقعات اس تفسیر سے شاید آپ کو کوئی فورن منسٹر بھی نہ بتا سکی جو میں آپ کو ریسرچ سے بتا رہا ہوں ساری باتیں یہ شترنج کے سارے وہ ممالک جو مہرے بنے ہوئے تھے انہیں ہوش آتی جا رہی ہے شام اور ترکی میں دوستی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے ایران اور سعودیہ کی طرح دوستی ہو رہی ہے اور سعودیہ ترکی کی طرح دوستی ہو رہی ہے سعودیہ پاکستان کے تعلقات بہال ہو رہے ہیں یہ آپ سوچ سکتے تھے یہ باتیں آج سے کچھ عرصہ پہلے اچھا آپ دیکھیں کہ امریکی کیمپ کی پہلے پالیسی یاد کریں کیسے تقسیم کرو اور حکومت کرو اور اب ہمیشہ آپ اسمی لڑتے رہے کبھی ایران سے لڑتے رہے کبھی یمن سے لڑتے رہے کبھی افغانستان میں کھیل کھیلا جاتا تھا لیکن پھر چین ایران اور روس نے یاد رکھے ہیں تین ملک انہوں نے جو گیم ڈالی وہ بڑی مختلف گیم کی اب ان ممالک کو جھوڑا جا رہا ہے مطلب وہ توڑنے کی گیم امریکہ کرتا رہا ہے یہ جھوڑنے میں چل گئے اس میں ظاہر ان کو اپنا بھی بڑا فائدہ ہے یاد رکھئے کہ مفت کام کوئی نہیں فری لنچ کوئی نہیں دنیا میں روس اور چین طوالعی کے سب سے بڑے خریدار ہیں اور ایران اور سعودیہ سب سے بڑے بیچنے والے تو اب ان کے تعلقات تو اچھے ہوں گے اب ایسے میں روس اور چین کو فائدہ ہوگا اور امریکہ کو نقصان ہو جائے گا اب امریکہ نے اسی لئے اپنی پالیسی ایران کے لیے دیکھیں بدلنے کی کوشش کی ہے ان پر وہ پبندیاں بھی نرم کر رہے ہیں وہ جو بائدہ تھا جیسی ایوپی جس میں سے نکالا جار تھا ان کے وہ بھی بڑا نئے اثر انہوں ہو رہا ہے اچھے تعلقات کی کوشش بھی شروع ہو گی ہے اور سعودیہ کے ساتھ اب ان کے جو تعلقات ہیں وہ دیکھیں اور یمن پر سے پہلے انہوں نے ہاتھ رڑایا جی گیا اور پھر انہوں نے شہزادے کے اوپر کیس کی ہے محمد سلمان پہ پھر کہا جی ہم آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے پھر ہم کہا سب کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور پھر انہوں نے شہزادے کو سپریم کورٹ سے ہی میں لیٹر تک بجھوہ دی گیم چیک کرے ہیں ان کی پریشر وہاں سے کیسے تھی اور یہ سارا کرنے کا مقصد اور پھر جان کیری انڈیا چلا گیا یہ زیادہ گیم تک سمجھنے کی پلیس کوشش کریں ٹونی بلنکن اچانک افغانستان میں بنا اطلاع دیئے بیلجین سے ہنگامی بنیادوں پر جہاز موڑ کر افغانستان پہنچ گیا امریکہ کے صدر نے جو بائیڈن نے جو کے فون پر آپ کو پتا ہے پرنس سے بات نہیں کرتا تھا محمد سلمان سے کہ ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہے جی آپ کے اوپر آپ نے جو کیسز کیا ہوا تھا جو صافی کا کیس ہے وہ بھی ہے اور یہ سارج بائیڈن نے کہا نہیں میں آپ سے فون پر بات نہیں کروں میں آپ کے والد صاحب سے بات کروں گا بات شاہ سلامہ شاہ سلمان سے تو پھر سعودی کیمپ مجبور ہو گیا انہوں نے سعودیہ کو پہلے دیوار سے لگانے کی کوشش کی اب سعودیہ کیا سٹریٹیجی نکالتا محمد سلمان بہت زیرک آدمی ہے اس کے اور مسائل اور سارے وہ پرابلمز اتنی جگہ سیاسی آدمی ہے صحیح سمجھتے ہیں گیم کو اسے پتہ پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان اسے پہلے بھی یمن کے مسئلے پر جو بڑا سٹینڈ اک لیا ایوان میں پارلیمنٹ میں صاف کہا جی کہ ہم کسی مسلمان ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گی یہ پاکستان کا سٹینڈ جو تھا عربوں کو پتہ چل گیا تھا عرب امراض سعودیہ اندراض ضرور ہوئے لیکن سٹینڈ نظر آگے لی اب یہ قیادت مختلف باتوں میں پھر عمران حان سامنے آئے ملاقات ہوئی ان کو پتہ چل گیا اسی لئے پاکستان کو یہ کردار ملنے جا رہا ہے اور یہ بڑا کردار اس کی وجہ لازمی ایک اور سب سے بڑی بات چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اور اعتماد ہے اور اب یاد رکھیں چین جو ہے وہ پاکستان سے بڑے بھائی کا کردار اس لئے ادا کرانا چاہتا ہے کہ چین جو مرضی کر لیں میڈل ایسٹ میں وہ اپنی موجودگی اس طرح نہیں بنا سکتے آئندہ آنے رہے دس پندہ بیس سالوں میں جو روس اور امریکہ نے پوری دہائیوں میں بنائی ہے اب عراق میں دیکھیں شام میں دیکھیں سعودیا میں دیکھیں یمن میں دیکھیں چین ابھی اس طرح فال وہاں پر نہیں ہو سکتا پاکستان کی بنا وہ نہیں چل سکتے اسی لئے انہیں بیک اینڈ پر وہ چین بیٹھ کے کام کرے گا اور پاکستان فرنٹ پر بڑے بھائی کا رول ادا کرے گا اچھا اسے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا دیکھیں اہم سے اہم بات ہے بہت بڑی اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ کے ذرا کارپٹ کا جو ایشو تھوڑا اس پر بات کروں انیسویں صدی میں یہ ریڈ کارپٹ کا فیشن چلتا تھا آسکر ای وارڈ وغیرہ میں دنیا بھر کی تقریبات میں لال رنگ کا کارپٹ اب نہیں ڈلتا ترکی میں نیلا ڈالا گیا اور یہ میں کیوں کارپٹ کی ایٹھ سٹوری گئے انہوں نے بزرجے مر جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ بتانے کی وجہے کارپٹ کے پیچھے وام کو لگا دی رہا ہے یو اے ای میں ابھی وہ آئے اس کے شاہ ان کے سلیے نیلا کارپٹ تھا خاص طور پر ایک ڈائی تیار کی جاتی ہے اہم لوگ لے ابھی سعودی عرب نے تیار کی ہے یہ ان کے استقبال کے لیے اور پھر آپ کو پتا ہے عرب اور حرب حرب جنگ جسے کہتے ہیں یہ بڑا ان کی بڑی عزت ان کا ایک سٹائل ہے ان کی روایت ہے جس روایت کو دکھانے کے لیے کیونکہ کعبہ اور مقدس مقامات کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان لینا چاہتا ہے سعودیہ کو بلا معاوضہ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اب بغض میں انہوں نے لال کارپٹ جامنی کارپٹ گلابی کارپٹ یہ ڈرامی شروع کر دیں پہلے آپ کا اپنا موہ کچھ مجھے لوگوں نے بڑا غصہ آتا ہے اپنا موہ آپ تھپڑ مار مر کے لال کرتے رہیں اب آپ اس طرح کریں جامنی کر دیں لیکن ہوگا کچھ نہیں اللہ خیر کرے اب کام تب گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان پر مجھے بڑا اعتماد ہے انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اور یہ امت مسلمہ کا بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی بڑے بڑے پروجیکٹ سے یقین کرے ایران سے گیس مل سکتی ہے سعودیہ سے تیل مل سکتے ہیں اور ریفان نہیں شروع ہو سکتی ہے ہمارے ماں جو مزدور ہیں ان کے کام بہترین ہو سکتے ہیں وہ بیس ارب ڈالر کی پروجیکٹس ہیں اور فوج کے ساتھ جو معاملات میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں پاکستان آرمی کا ایک پورے میڈلیس میں ایک بڑا اہم کردار ہو جائے گا مقدس مقامات کی حفاظت سمیت جو ہمارے پاکستان کی جو ایکانومی ہے آپ کی جو سب سے اپورٹن چیز ہے دیکھیں سعودیہ اور ایران یہ دونوں بڑے اہم انرجی کے سورسز ہیں اور انرجی سب کچھ ہے تیل اور یہاں سے جب کام سٹارٹ ہوا سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی ہوئی محبت پیار سلسلہ بڑا دنیا اسلام یقین کرے آگے متحد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہی اس کا وقت ہے اور میں اس کا بہت زیادہ پیشنٹ قسم کا فین ہوں میں چاہتا ہوں کسی طرح سعودیہ اور ایران کی جو آپس میں یہ مسئلے ختم ہو اس سے مذہبی ہمارے پرابلم سارے ختم ہو سکتے ہیں پاکستان میں وہ سارے جو اٹھتے ہیں اور پھر ان کی ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دے 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 اچھا آپ یہ دیکھیں درخواست انہوں نے دی سیٹ انہوں نے پہلے بک کروائی ہوتی مطلب انہیں پتا تھا یقین تھا کہ مجھے زمانت ملے گی یار یہ کیا ہو رہا ہے قسم خدا ہوگی چیف جسٹس خوصہ نئے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے ای سیل سے نام نہیں نکال دی یاد رکھیں پرطانیہ نے ابھی پاکستان کا نام چوبیس ممالک کے لسٹ میں ڈالا کہ جہاں منی لانڈن وغیر ہوئی ہے اب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سب کوئی ٹھیک کیسے ہو گئے اقدام ذرا سوچیں اس گیم پر تھوڑا سا تھوڑا غور کیا کریں یار آپ بھی نہ واشنگن پوسٹ بھی ایک بہت بڑی خبر لگا دیتا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کو طبی بنیادوں پر لندن جانے کی اجازت دے دیگی اب چیک کریں کہ یہ سارے تانے بانے اقدم کیسے مل جاتے ہیں ان کے میں گئے آپ کو کانسپیریسی تھیوری نہیں بتا رہا میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں انیلیسی بتا رہا ہوں جو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں عدالت نے دیکھیں ایڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھی تھی اس پر فیصلہ دیا تھا اس کی بنیاد پر ان کا نام لسٹ اس میں سے نکالنا تھا یہ کابینہ کا فیصلہ ہے اب لاہور آئی کورٹ نے کابینہ کے معاملے میں دخل اندازی بھی کی انہوں نے میاں سا اچھا میں یہاں میاں سا کو کریڈٹ ضرور دوں گا تیس سال میں اسپطال بنائے نہ بنائے عدالتیں ایسی بنائے اس پر سلوٹ مارنا چاہیے ہیں ریلیف ملتے ہی ملتے ہیں مبارک ہونا چاہیے بہترین کام انصاف کا کوئی تو اچھا کام انہوں نے کیا چاہے اپنے لے کیا اچھا حکومت کے فیصلے کو اب دیکھیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے میرے خیال میں لیکن اونا ویسے کچھ نہیں ہے کیا کریں گے تو کیا ہو جائے گا عمران خان کل بڑی پرسو تفصیل سے بتا رہا تھے کہ یار عدالتی نظام دنیا میں سب سے نیچے کیوں ہے لیکن لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے باتیں ان تک کیا پہنچتی نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ میری یہ ویڈیو پہنچا دے خدا کا واسطہ ہے مجھے بلا لے بے شک توہین عدالت میں میں ایکسپلین کرنے کو تیار ہوں پاکستانی سوچتے ہیں کہ یار یہ مغرب میں ہمیں کو یہاں کچھ کہتا ہے میں ہمیں کوٹ میں دیکھ لوں گا وہاں کہتا ہے میں روزہ محشت میں دیکھوں گا میں خود یہ دھمکی کتنے لوگوں کو دے چکا ہوں مسئلہ ہوتا ہے ظاہر ہم نے شریف آدمی یہی کرتا ہے تھوڑا دانت توڑ دیں اگر بدماش ہوں یہاں پر مکڈانلڈ کے درائیوے سے زیادہ سپیڈی زمانت مل گی اتنی جلدی تو وہاں سے برگر نہیں ملتا مکڈانلڈ کے درائیوے سے آپ کسی پارٹی کا ورکر یا سپورٹر بن کر نہ یہ باتیں سنا کریں میرے بھائی جنہوں نے بھی کمنٹس کر رہے ہیں میں دیکھوں گصہ آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں مانتو مریم صاحبہ کے پھر گلہ بحق بجانا پہ عورتوں کے بھی صحابی حقوق کو انہیں بھی جانے دیا جائیں انہوں نے کیا گمائے کیا آپ کا جرم کیا اگر آپ یہ سارا کر رہے ہیں ایک طرح تو عدالت میں شہباز شیف صاحب کی طرح حالت نامہ جمع کر آیا جاتا کہ نواز شیف صاحب کی زمانت دیتے ہیں کہ چار ہفتے میں وہ علاج کرا کے واپس آ جاتے ہیں نہ علاج ہوا دیکھ لیں آپ کے سامنے میاں سب کو کوئی علاج نہیں ہو رہا خدا کی قسم بڑی انسی آتی ہے کوئی علاج نہیں کوئی وہ نہیں سب کو ٹھیک ٹا اب ان کی جو واپسی کی زمانت دینے والی ہیں انہیں بھاگنے کی اجازت بھی دیں لیں بہرحالہ میں کیا کہ سکتا بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی میرے پاس بہت میٹر ایس پر بولنے گا لیکن چلیں آپ کا اتنا حسلہ نہیں ہوگا شہدنی دیتے سننے کا انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو مزید لیکن یہ ایران سعودیہ پر آپ سب کو مبارک کو دعا کریں اللہ سے اللہ سے دعا کریں یہ رمضان کے مہینے میں کہ اللہ امت مسلمہ کو جوڑے انشاءاللہ سنی شیعہ وحابی بریلوی دیوبندی جتنے بھی مسئلہ کہیں جتنے بھی وہ جڑ جائیں سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ